یہ فتوہ مفتی منیبو رحمان صاحب کے مدرسے سے نکلا اور اس پہ آل موسٹ چودہ کے قریب علماء مزید ہیں جنہوں نے اپنے سگنیچرز کی ہیں اور میں ان کی قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے بیٹھ نہیں جاتا نا اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہونا تو آلہ حضرت بھی سیکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گھنگ پہ بیٹھے تھے بلکل یہ اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹرن لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تمہارے حالہ حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی ادھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہونا جی اگر وہ نبی کا گستاق ہے تو اس کی بزرگی فارق ہے باڑے بابے ہیں بزرگی کیوں نہیں فارق میں نے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں لے جو بابے اپنے اتھو دوسروں کے لیے کرائٹیری ہے اور اپنے لیے آپ انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاق کہنا چھوڑ دے بڑا بڑا وقت آیا جی بیلویاں ہوتے توبہ 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 انہوں نے سوچیا نہیں سی کہ ہمارا ہتھیار ہمارے اوپر چلے گا پچھلے سو سال سے انہوں نے گستاقی کے نیزے کی نوک پر رکھا ہوتا ساروں کو حسام الارمین لکھ کر ہر بندے کو گستاق کہنا آج اسی طرح کی گستاقیاں اس سے بڑھ کر ان کے بزرگوں کی نکلی ہیں تو کہنے جی انجینئر صاحب آپ مارے بزرگوں کو گستاق تو نہ کہیں ہم نے آپ سے ہی سیکھا تھا اکتیس سال میں بھی بریلوی رہوں پوڑے بزرگوں دی بزرگی فارغ ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ ان کی کتابوں میں کفریات ڈلتے رہے بزرگ کدھر مر گئے تھے بزرگ نن اپنی کتابوں کو تبدیل ہونے دیتے جو وہ سارے معاملات چلا رہا ہوتا ہے جی وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں پرائم نیسٹر جو ہیں وہ خام صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا کاکڑ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اصل پرائم نیسٹر پاکستان کے داتا صاحب ہیں ہاں یہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہے اسلامی جموریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی تو پھر داتا صاحب سے ہی پوچھیں گے نا کہ سرکار کشور مجوب کے اندر جو کفریات لکھے ہیں یہ کیوں داخل ہو گئے آپ کی کتابوں میں ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی ہمارے وہ خادم رضبی صاحب بھی بابا جی بھی کہا کرتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مار جائے امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مار جائے ساری پھر مار جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مار جائے تو میں نے اس میں کہا تھا بابا جی رکھو ذرا صبر کرو تیرے بابا کیوں نہ مر جان وہ اس کو تو پفدال جنہ دیئے ڈیوٹیاں نے انہوں نے اپنے نبی نے غداری کیوں کی تھی ہے انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا یہ کیوں نہیں مار جائے بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بزرگ کتے کی موت مریں کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ انہیں ڈلیٹ کروا سکتے تھے نگاہ مار کے اور نہیں کروائیں انہوں نے وار وار کہ پہلے بزرگ مر جائے کہ رسول اللہ کی گستاکیاں اور یہ نگاہ مار کے کچھ نہیں کر رہے دیکھو تم لوگوں نے بارہ سو سال سے امت کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور ان کی کتنی دھاگ بٹھائی ہوئی تھی یہ نگاہ مار کے تیانچ کر دیں کتے نے ہونا آپ مر گئے نے کیوں نہیں گستاہانہ ویڈیوز ڈلیٹ کرواتے ہیں اپنی کتابوں میں جو گستاہانہ بارتے ہیں یہ ان کے بعد ان کے قاتبین لکھتے رہے یہ خود لکھواتے رہے واللہ والم ہمیں نہیں پتا ہم نہ ادھر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں نہ ادھر کی طرف چلیں حسرِ ذن رکھ لیتے ہیں بات کے لوگوں نے کیا ہے تو یہ بابے کی در بار کے ان کا کام نہیں تھا کہ اپنی نگریہ لال کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے نمک حرامی کی بغول ہی نہیں کی انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدھرا لیا ہے اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفنڈ بھی کر رہے ہیں لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غصفہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاپ نہ لاتے ہوئے جاں بھاکوں گے وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بزرگوں کا دامنے کرم توبہ 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 دماغ رابہ زڑا میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں تیرے بابتیں شاہی کوئی نہیں جو اپنے مریدوں کو جلا کے راہ کر دیں یوٹیوب سے گستہانہ ویڈیوز نا ٹوٹیٹ کروا دیں ان کے ساتھ ہم نے ٹیچ ہونا ہے مارا دماغ خراب ہوا پہ ان کے بابے جو ہے نا قتلیں نحق کرتے تھے تین سو دو ان پہ لگتی تھی اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو نحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں آئے تو اڑے بابے ون تین سو دو کٹامہ ہونا ہوتے ہیں سمجھے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے کو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا تو حیزت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدن تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑی منارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑ اور نیرہ نے پول کے آگے ملے دوئے یہ تبدیل تو نہیں ہوا ظاہرہ ساکیب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا تیرے بابے تھے شاہر ہی کوئی نہیں لہرہ بابے بنے تھوں خواب میں بابا جی آگے اور بابا جی نراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ تُو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے اگر تُو یہ کرتہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں تو کانے لگے تُو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دے لی اب بھائی سب جو کوئی بیان کر رہے ہیں بزرگی لیٹ کے گئے میں ہے یہ کشن مجوب میں واقعہ لکھا ہے اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑے بھی ہاں نا یعنی میں بھی ہوتے ہی ساں یہی مطلب ہو جاتا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے اچھے او نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھا یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو ہریو یہ لاؤن نمبر ہے یہ لاؤن نمبر ہے تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بعد میں اساری کی سے سونے کی بن جائیں گی لیکن ہمارے نظرین ایسا ہی ہوتا ہے بھئی یہ نہیں ہوا کہ حضرت و بکر نے مسلح اٹھ رہا ہے تو انہیں چیزے سونا نکلے نہیں نکلتا ایسے سونا ایسا تو نہیں ہوتا اوپر دیکھیں تو سونا اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ اکرام اور علی بیعت کے مانوے اور نسو ایدو ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ اکرام اور علی بیعت دا کوئی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں تو اسی بابیاں دے مننے والے ہو تو بابا دی کہتے ہیں ہر وے کھو جدہ آگیا تھے تذکرائے گوشی آیا ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے تھی انہوں کے پتہ سکے ہیں جدے دوبارے یہ نہیں ہرزاب میں بھی آ رہا ہے اتنا بڑا برندر بابے سے ہو گیا یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے نہ انہیں زکاة کے مسائل پتہ ہے نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ بابے نے ڈریکٹ جدے پہنچا دیا جاز کوئی نہیں پہنچا کھانی پہ اکراندہ جب لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل پتہ پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے میری جاز کے اوپر دم واجب کروا دیا یعنی پورے جاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا یہ جاز تو اٹیبل بنے آتے کوئی نہیں نہ تم سے سٹیم انجن بنا نہ تم سے ہوای جاز بنا پوری زندگی تمہارے بزرگ مکہ مدینہ جاتے رہے ٹھیک ہے کسی کو تیل نظر نہیں آیا تو بزرگ کدھر رہے سب کانی اکراندہ اس وقت وزنہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جائے چلو بعد میں بابے جو اڑیں گے او بھئی کوئی نہیں زہر اڑتا اس کا مطلب صاحبہ اکرام کوئی ایک ٹیم ہی نہیں کر رہے تھے وہ نہیں اڑ سکتے تھے بچارے اس لیے مدینہ شیف شیفٹ ہو رہے تھے یہ ہے کتابوں کا دن یہ میں آپ کو کمپیرزن ساتھ ساتھ اس لیے کرواروں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہتے ہیں اندر سے قرآت کی آواز سنائی دے رہی تھی اور زہر کی نماز تھی اندر میں نواز پڑھے جا رہی ہے باقہ دا قرآت سنائی گئی ہم کو زہر کا وقت ہوں باقہ دا قرآت سنائی دی گئی زہر کا وقت ہوں اللہ امہ انتہ السلاموں کے دعا بھی ہم نے سنی اللہ ادازہ کرو اور بیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں زہر کی نماز میں تو قرآت اوچی ہوتی نہیں ہے کانی ہیں کوئی آواز نہیں زیاری کبر کے اندر سے یہ باہر سے ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی کوئی جھوٹ کرنا تھا تو مغربی شاہ کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ چور اپنی لوگوٹی چھوڑ جاتا ہے اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے چھوڑی نہ ہوتاں بھی ہم پکڑ لیتے ہیں جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی یہ آخرت کا بتا دینا اوچھڑ دو آخرت اداس دن دنے یہ دیکھ کے نا دیکھ کے میری مکینیکل انجینئر کا ایک فرمودہ نہیں پڑھ سکتے سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کاریاں اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے اور جو لوگ کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سم نے پینڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑھتی ہے اور زون کر لے گروہ اینڈ کر کے کام از کام جینئر صاحب دے فتوے دو تے بات جاؤ اینک کے بغیر جو سم نے لکھاوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے کا کاری تلانییں بند کرو سب کارییں برائیں گے جھوٹ ہے جھوٹ بولو اور بولو بولتے جاؤ اسیل بیٹھتے جاؤں گے توڑی اینڈز ایڈی نے گچی انہوں آگل آ جائے قرآن و سنت کے دلائے سامنے رہا کارییں برائیں گے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اپنے کازے جلانی نے یہ کہا ہوگا لیکن ان کی زد ہے ہم کہتے ہیں اگر زد ہے تو لو سامو پھر تمام مولیاء کی گردن پر میرا پان توبہ توبہ نیچے پجامہ آئی ہے کوئی انڈر ویر پہن کے تو پبلیکلی آپ لوگ اپنی تحمد کھول کے بتائیں اور شیخ مطل قادر جلانی آ کے آپ کی تحمد باندھیں وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے یہ تو بیسے انہوں نے فرمایا تھا اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا بڑا اچھل پھود رہا تھا اس کی شلوار اتر کے وہ آپ نے ویڈیو دیکھیں ہوئی ہے نا اور کوئی نہیں شیخ مطل قادر جلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں تیرے بابے تے ابو بکر عمر عثمان علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں مجھے تو یہ بولنا چاہیے تو بڑا الکا جملہ بولنا ہوں رجوع کرنا پھر میں ہی دیتے بھی میں نے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں لے جو بابے اپنے 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 بابے تھے شاہی کوئی نہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں یار تمہارے بزرگ تو پوری کائناک کنشترہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر ہاں کتاب آدم پگڑ کے بھی نظر نہیں آئی تو یہ تو میرا قیدہ تم نے مانگ لیا کہ کوئی بابے علم غیب نہیں جانتے اور یہ جو تمہارا دعوی ہے کہ میں پوری بلکہ یہ اس عبدالقادر جنانی کی طرف ہی انہوں نے منصوب کیا وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملک کو اس طرح دیکھ رہا پوری کائنات کو جس طرح اتہلی پہ دانا تو جو بندہ غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے اسے مجرم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ رونک لگا رہا ہے رونک ختم کرو نا اعلان برات کرو ان سے دھرنے دو ان سارے پرنٹنگ پریس کے باہر اسلامباد تو پہنچ جاتے ہو لہر سے ہی نکلتے ہو لہر جا کے دو نتر جاہوال قرآن پبلیکیشن کے بعد شبیر بردرز کے پاہت دے نہیں سکتے ان کے ٹکڑوں پر پال رہے ہیں وہ چل دیکھ رہتے ہیں مولویوں کو کسی کے جورت نہیں وہاں بیٹھ کر اوہ ایک منڈا ہے نیٹ ٹوتے ہونڈا ہے اوہ کہندہ ہے لبائی کا پڑھا کرو ساٹھی مرضی ایسی جو بھی پڑھی ہے وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبائی کسی ہے نہیں پتا میں کہتے ہیں اس کو جواب تو لبائی پر وقف کیوں کرتے ہیں ایک آسی کرنے ہیں وقف آسی کیتا ہے تیرے ڈھیڈے شکیڑ پرنے ہیں اچھا پتا تھا کہ غلط پڑھ رہے ہیں میں نے کہا تھا یہ لبائی کیا رسول اللہ نعرہ غلط ہے نعرہ ہے لبائی کا یا رسول اللہ جواب تو کوئی نہیں ہے پہلا مرڈر ٹائم کرنے والا بندہ آ گیا آئیس اکتوبر 2017 کو اس وقت سے ابھی تک پانچ بندے آ چکے ہیں میں نے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں تو ہم نے کیا کہا تھا رکو ذرا صور کرو لیکن آگے چل ہاں اب تو قیامت تک لگا رہے ہیں